السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم جس دوا کا ذکر کریں گے وہ ہے بی بی ٹانک ابکری کی معشور اور معروف برینڈ ہے بی بی ٹانک بی بی ٹانک یہ دراصل بچوں کے لئے دوا بنائی ہے حکیم تارے محمود چلتائی صاحب نے تو ہنڈرڈ پرسنٹ دیسی اور ہربل دوا ہے دیسی نایاب اور قیمتی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے بے شمار فوائد کی حامل عدویہ ہے انٹی بیٹک ہے بہترین دوا ہے ناظرین بچوں کو اگر بخار ہے بچوں کو اگر گزا حضم نہیں ہو رہی یا بچوں کے پیٹ میں درد ہے یا بچوں کو روٹی حضم نہیں ہوتی یا بچوں کو بھوک نہیں لگتی تو انٹی بیٹک کے طور پر یہ کام کرتی ہے بہت زیادہ فوائد ہے ناظرین بی بی ٹانک کے اور بے شمار اور لا تعداد بیماریوں کو یہ ختم کرتی ہے اور اگر اس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ار ایس ایک سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے ناظرین اور مہنگی بھی نہیں ہے سستی دوا ہے اور اگر فوائد کے حوالے سے بات کریں تو فوائد اس کے بے شمار ہے ناظرین بی بی ٹانک کے لا تعداد فوائد ہے افعال اور استعبال جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کا تقریباً ایک چھوٹا چمچ دو سے تین گرام دو سے تین گرام دوا چھے ماہ کے عمر کے بچے کو دے لیں جیسے عمر زیادہ ہوتی جائے بچے کی مثلاً ایک سال میں آدھا چمچ دو سال میں ایک چمچ مزید تفصیلات کے لئے آپ بروشر جو ہے ملیدہ فرمائیں بروشر کے اندر سارا کوئی لکھا ہوئے ناظرین پیپر پڑھنے کے بعد ہی دوا استعمال کریں بچوں کو کیونکہ عمر کے حساب سے غزہ کا کم یا زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر عمر چھوٹی ہوگی تو بچوں کو دوا کم دینی پڑے گی اگر زیادہ ہوگی تو تھوڑی زیادہ دوا دینی پڑے گی تو خانسی ہو نزلہ ہو زکام ہو سر میں درد ہو تو ان تمام تر صورت میں بی بی ٹانے کا کوئی سانی نہیں ہے دیسی عدویات میں تو گھر میں ضرور رکھنی چاہیے چھوٹے بچوں کے علاوہ بڑے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ بہترین دوا ہے اور بچوں کے علاوہ بڑا آدمی بھی اگر اسے استعمال کرے تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ فیدہ دیتی ہے اور گلے کا کوئی بھی انفیکشن ہو گلے میں ناظرین بہترین کام کرتی ہے یہ بے بی ٹانے دوا گلے کے تمام امراض کے لئے فیدہ مند ہے بہرحال انٹی بیٹک ہے آپ کسی بھی بیماری کے صورت میں اگر بے بی ٹانے کا استعمال کریں گے تو ناظرین آپ کو ضرور فیدہ دے گی آپ کے جگر کو آپ کے میدے کو اور آپ کے گردوں کو اور آپ کے دماغ کو دماغ کی تھکاون کو اور سر میں درد کو ویکنس کو کمزوری کو تمام تر بیماری کو یہ دفع کرتی ہے ناظرین بہت ہی نیاب اور قیمتی اور سستی بیش قیمت دوا ہے ناظرین اور مین چیز یہ ہے کہ فارمیسی پہ آپ چلے جائیں انگریزی عدویات سیڈ ایفیکٹ ہے ان کے یہ دیسی ہے نیچرل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور اس کا کسی قسم کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے اور بے شمار فوید کا حامل ہے یہ مرکب ہے اس کے ساتھ ایک اور سیڈ اپ ہوتا ہے چیلڈرن سیڈ اپ ناظرین اس کے فوید بھی بی بی ٹانک سے ملتے جلتے ہی ہیں بہرحال آپ اس کو ایک مرتبہ گھر میں لے کے ضرور رکھیں یہ اگر موسم سرمہ کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم سرمہ میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے ناظرین کیونکہ سردی کے اندر کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں یا جس ٹرم موسم تبدیل ہوتا ہے موسم کے تبدیلی کے شروعات میں بیماریاں بچوں اور بڑوں دونوں پہ ہی حملہ آور ہوتی ہیں جس بندے کا آسابی نظام کمزور ہوتا ہے یا آسابی کمزوری ہوتی ہے یا جو بچے اور بڑے خوراک صحیح نہیں کھاتے تو اصل میں وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ناظرین تو ایسی دیسی دوائیں استعمال جو بندہ کرے گا تو اس کی صحت بھی صحیح رہے گی اور ہڑیوں میں طاقت بھی رہے گی ناظرین اور جو بندہ صحیح خوراک کا استعمال نہیں کرتا تو اس کو پھر لا تداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پھل اور سبزیاں استعمال کریں یہ صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے ناظرین تو یہ تو تھے بی بی ٹانیک سیرپ کے فویت تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد شہباز سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ